اسلام علیکم میرا نام اسمان علی خان ہے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ساؤتھ اسٹریلیا کے ایک ایسے پروگرام کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کا بہت سے لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہے اور جن لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں انفرمیشن ہے وہ اس پروگرام کی ہائی ریکوائرمنٹس ہونے کی وجہ سے اپلیکیشن سبمٹ نہیں کر پا رہے تو اس ویڈیو کو اگر آپ سٹارٹس لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی ایسے ریکوائرمنٹ ہے جن کو آپ بہت آسانی سے فلفل کر کے اپنی اپلیکیشن جو ہے ساؤتھ اسٹریلیا کے اس پروگرام میں سبمٹ کر سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی جو پروگرام ہے یہ ساؤتھ اسٹریلیا کا ہائی لیٹالینٹڈ سکل پروگرام ہے یہ کائنڈ آف پاتھ وی ہے ساؤتھ اسٹریلیا کا 491 اور 190 کا نومینیشن لینے کے لیے اچھا اب اس میں سب سے پہلے جو ہائی ڈیمانڈز ہیں میں آپ لوگوں کو وہ بتا دوں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس پروگرام کو اپلائی نہیں کر پا رہے یا وہ اپنے آپ کو الیجیبل نہیں سمجھ رہے اس پروگرام کو اپلائی کرنے کے لیے تو وہ سب سے پہلی جو اس پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 80,000 ایسٹریلیا ڈالر ہے اینوال انکم ایک یہ ہے کہ آپ کسی ملٹی نیشنل ارگنائزیشن میں کام کرتے ہو نیکس کہ آپ کی انگلیش میں سیون بینڈ ہو اور آپ کا ایکسٹینسیو ایکسپیرینس ہو ایکسٹینسیو ایکسپیرینس میں 5-8 ایر کا ایکسپیرینس ہو اچھا اب یہ وہ ریکوائرمنٹ ہیں جن کو کوئی بندہ بھی سن کے مطلب یہ 5 یا 4 ریکوائرمنٹ کو دیکھتے دیکھتے کہیں پہ آکے وہ اپنی لسٹ کو کروس لگا دیتا ہے کہ یار میرے پاس تو یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی میرے پاس وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو بیسیکلی ریالیٹی اب ایسی نہیں ہے ریالیٹی بہت زیادہ اب ڈیفرنٹ ہے ان سب چیزوں کے ساتھ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہائیلی ٹیلینٹیڈ پروگرام جو ہے اس کو آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے اس کو اپلائے کرنے کا سمپل ایک پروسیجر ہے آپ نے ساؤتھ اسٹریلیا کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ آپ نے سکلڈ انڈ بزنس مائیگریشن کا پورٹل ہے وہاں پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس میں کور چیز ہے بہت سے لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ساؤتھ اسٹریلیا میں بھی آر آئی سبمٹ ہوتی ہے لوگوں کو صرف نسو کا انٹی کا یا کینبرہ کا آئیڈیا ہے یا وکٹوریا ہے وہاں پہ آر آئی سبمٹ ہوتی ہے لیکن ساؤتھ اسٹریلیا میں بھی آر آئی سبمٹ ہوتی ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ فری آف کوسٹ آپ سے آر آئی ریسیب کریں گے جیسے نیو ساؤتھ ویلز آپ سے اٹھ ہنڈر ڈالر لے رہا ہے انٹی کینبرہ آپ لوگوں سے تھری ہنڈر ڈالر چارج کر رہا ہے لیکن ان کی آر آئی جو ہے وہ فری آف کوسٹ ہے آپ نے ان کے پورٹل پہ جا کے مائیگریشن سکل بزنس کے پورٹل پہ جا کے اپنا کاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے اور ریجسٹر کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جب آپ لوگ ان کریں گے تو وہاں پہ اوپشن وہ دے گا 491 ویزا کی 190 کی اور تھرڈ اوپشن ہوگی ہائیلی ٹیلینٹڈ سکل مائیگریشن آپ نے اس اوپشن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جب اس اوپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کی الگ سے بیسیکلی کائنڈ آف آر آئی اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی تو یہ ایک پروسیجر ہے ساؤتھ اسٹیلیا میں اپنی آر آئی ریجسٹر کروانے کا جس کا بہت سے لوگوں کو نہیں آئیڈیا تھا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو ریکوائرمنٹ میں نے جو اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس بتائی ہیں آپ ان کو کیسے اوورکم کر سکتے ہیں تو چلے سب سے پہلے تو میں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز بات کر دوں کہ یہ جو ہائیلی ٹیلینٹڈ پروگرام ہے یہ بیسیکلی ساؤتھ اسٹیلیا کچھ ایسے لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہا ہے جو ان کا جو سکلڈ کریٹیکل سیکٹر ہے اس میں آکے وہ اپنا رول پلے کر سکے ان کی اکانومی کو ڈیلیور کر سکے تو اب یہ جو ریکوائرمنٹ ہے ایٹی تاؤزنڈ اینم والی یہ جسٹ بلکل یہ ریکوائرمنٹ اب الیجیبل جو ہے وہ نہیں ہو رہی میرے بہت سے ایسے کلائنٹس ہیں میرے بہت سے ایسے فالورز ہیں جنہوں نے ساؤتھ اسٹریلیا میں اب اپلیکیشن سمیٹ کی ہے ان کی اینویلی سیلری جو تھی ایٹی تاؤزنڈ ایسٹریلین ڈالر نہیں تھی اچھا اب یہ آف شور اور آن شور کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہے تو میں آپ سے ایک جرنل بات کر رہا ہوں اچھا اب ایٹی تاؤزنڈ ڈالر کی جو سیلری کیا تھریش ہول تھا ان کی بلکل ایم اتنی سیلری نہیں تھی وہ کوئی ملٹی نیشنل میں جوب نہیں کر رہے تھے اور ان کے انگلیش بینڈ بھی جو تھے وہ سیون نہیں تھے سیون سے کم تھے اور ایکسٹینسیو ایکسپیرینس بھی نہیں تھا ان کا ایٹی ایر کا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے میرے کچھ کلائنٹس تھے جنہوں نے روائی سمیٹ کیا اور ساؤتھ آسٹریلیا نے ان سب کو پری انویٹیشن بھیجا ہے اور کسی کی سیلری بہت کم تھی کوئی ملٹی نیشنل میں جوب نہیں کرتا تھا کوئی سیون بینڈ والا بھی نہیں تھا اگر سیون بینڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے سیون بینڈ نہیں بھی ہیں تو کچھ کلائنٹس کو یہ ریسیو ہوئے ہیں ویڈاؤٹ سیون بینڈ سے یا آپ کا ایکسٹینسیف ایکسپیننس بھی نہیں تھا تو ان کو پھر بھی نومینیشن پری انویٹ بیسیکلی ریسیو ہوئے ہیں اچھا اب اس کے لیے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس ریکوائر ہوں گے اپلیکیشن سمیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس آپ کا ریازیو میں ہونا چاہیے سیکنڈ ڈاکومنٹ جو آپ کا اس میں ریکوائر ہے مینڈیٹری ہے کہ آپ جس بھی امپلوئر کے پاس کام کر رہے ہیں اس کا کونٹریکٹ لیٹر جو کرنٹ آپ کا جوب لیٹر ہے جو آپ کا کونٹریکٹ لیٹر ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یا آپ سے مانگیں گا آپ کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اچھا تھرڈ پر ایک اور اس کی ریکوائرمنٹ جی ہے کہ آپ کے دپارٹمنٹ ہوم افیر کے مطابق 65 پوائنٹس ہونے چاہیے ہیں انکلوڈنگ سٹیٹ پوائنٹس اور ایک جی ریکوائرمنٹ ہے اس کی کہ آپ کی جو جوب کرنٹ جوب ہے اس کے ویکلی آور جو ہیں وہ 30 سے 60 آورز ہونے چاہیے ہیں تو یہ دو تین چیزیں آپ نے ارینج کر کے جو بھی آپ جوب کریں اپنے لیٹرز وغیرہ ارینج کریں سکل اسیسمنٹ آپ کے پاس ہو وہ تو منڈیٹری ہے اس کے بغیرہ آپ پروسیڈ نہیں کر سکیں گے اچھا تو اب اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سی وی ہے آپ نے اس کو بڑا ڈیٹیل سے بنانا ہے کیونکہ اس امپورٹنٹ کیونکہ یہ ہائیلی ٹیلینٹڈ سکل پروگرام ہے اور اس کے اندر جب آپ اپلیکیشن فیل کریں گے تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ 190 کے لیے انٹرسٹڈ آئے یا 491 کے لیے تو آپ نے اپنی سپیشلی اوف شور کانڈیڈیٹس کے لیے 190 ساؤھ اسٹریلیا بہت کم اوفر کر رہا ہے تو آپ کے لیے بیٹر ہے کہ آپ اپنی EUI only 491 کی لوج کریں ٹھیک ہے اور اسی EI کو ریفرنس جو ہے آپ نے ROI میں سمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور چیز یہ ہے کہ ساؤھ اسٹریلیا جو ہے وہ آپ سے ایک اور چیز اس اپلیکیشن میں پوچھے گا اور وہ ہے کہ آپ ساؤھ اسٹریلیا میں آ کے ایسا کیا رول پلے کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو نومینیٹ کریں تو 400 ورڈز کا ایک آپ ان کے انفرس چکچر کے بارے میں کام کر سکتے ہیں آپ ان کے انفرس چکچر کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں ساؤھ اسٹریلیا میں سٹڈی کر لیں کہ گرین گیسیز جو بھی ہیں ان کو کیسے کام کر سکتے آپ انڈویشن کیلئی کیا رول پلے کر سکتے ہیں آپ آپ وہاں کی جتنی بھی کام پلے سکتے ہیں آپ اپنی انویشن آئیڈیا دینا ہے اگر آپ کنسلٹ ہیں کنسلٹ کیسے پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کنسلٹ سکلز ہیں جو آپ کو دوسرے دکٹر سے یونیک بناتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایمپورٹن چیز ہے آپ نے 400 words میں ایک بہت ہی مقتصر قسم کا اپنے بارے میں ان کو بتانا ہے کہ آپ کے پاس یہ سکلز ہیں جو ساؤ اس رول پلے سکتے ہیں اور اس کو آپ سوچ سمجھ کر لکھنا ہے یہ ایسے ہوگا یہ آپ کا نومینیشن لینے کے لیے بہت امپورٹن رول پلے کرے گا ٹھیک ہے اور اچھا اب یہ جو سارا اچھا اس میں کوئر چیز تھی کہ کچھ لوگ ہیں ان کی کچھ ریکوائر منٹ تھی کہ جی وہ ایک سال سے وہاں پہ جوب کر رہے ہوں یا اگر ان کے پاس کونٹریکٹ ہو ساؤ اسٹریلیا میں جوب کرنے کا یا جو ان کا بزنس جو ان کا امپلوئر ہے وہ ساؤ اسٹریلیا میں ایک سال سے بزنس کر رہا ہو یا ان کا جو ان ورہ 4 ملین ہو تو آپ نے ان ریکوائرمنٹ کے اوپر آپ نے بلکل بھی فوکس نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ بہت سے لوگ ساؤ اسٹریلیا میں ان کی بہت سی اس میں ریکوائرمنٹ میں بولو کہ آپ نے بولا تھا تو ہم نے نومینیشن اپلائی کیا تو ایسا نہیں ہے کہ اگر فائیو ریکوائرمنٹ ہیں تو آپ دو سے تین ریکوائرمنٹ تو اس کو پوری کریں تاکہ آپ کو نومینیشن مل سکے اور سب سے اچھی بات اس میں کوئی چارجز نہیں ہے اگر آپ کا روائی ساؤ اسٹریلیا جو مائیگریشن ڈیپارٹمنٹ وہ آپ کی روائی سیلیکٹ کر لیتا اور آپ کو فائنل نومینیشن کے لیے بھیجتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک می چینل اور سبسکرائب می چینل تاکہ آپ کے ساتھ فیوچر میں جتنی بھی لیٹس ڈیویلپمنٹ آئی یا بہت اچھے پروگرام جن کے لوگوں کو بارے میں انفرمیشن ہی نہیں ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکھوں اور اچھی اپورٹیونٹی سے فائدہ اٹھا سکے نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیال رکھ